الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات سامعین اکرام دنیا کی قوموں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے تہوار اور فرحت و خوشی کے موقع پر کھیل کود ناج گانے شراب نوشی اور گھومنے فرنے کو پسند کرتے ہیں اپنے تمام غموں کو بھول کر تھوڑی دیر کی خوشی کے لیے ایسے مست اور بے فکر ہو جاتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کی پروہ نہیں ہوتی ایسے مناظر ہمارے ملک ہندوستان میں ہولی دیوالی کے موقع پر بکسرت دیکھنے کو ملتے ہیں اسی طرح یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ ہر طرح کے گناہوں میں مست ہو کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کے ہاں خوشی ہو یا غم دونوں میں اعتدال اور میانہ روی ہوتا ہے اس کی خوشیاں بھی اللہ تعالی کی عطا کردہ ہے اور غم بھی وحی دیتا ہے لہذا ایک پکا سچا مسلمان عید کی خوشی منانے کے لیے اپنا وقت کھیل کود میں نہیں گواتا بلکہ اس میں وہ اللہ تعالی کی رضا سامنے رکھتا ہے اور اپنے عمل و قول سے یہ ثابت کرتا ہے کہ میری خوشی میرا غم سب اسی رب کائنات کے لیے ہے جو میرا پالنہار ہے علیم بذات صدور ہے جلوں کی بھید کو جاننے والا ہے اس لئے جب بندہ عید کی صبح نین سے بیدار ہوتا ہے تو اپنے ہر ایک عمل کو خدا و رسول کی خوشنودی میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے اچانک دل میں خیال آتا ہے کہیں یہ خوشی میرے لیے تو نہیں یا صرف میرے گھر والے کے لیے تو نہیں کیونکہ یہ خوشی تو ہر مسلمان کا حق ہے آج کی اس خوشی میں بیواؤں یتیموں غریبوں مسکینوں اور معذوروں کو شریک ہونا چاہیے ان کے چرے بھی خوشیوں سے جگ مگانا چاہیے مگر جب وہ محلے میں نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آج بھی کچھ لوگ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہیں ان کے چیروں پر غم کے آثار ہیں ان کے چولے آج بھی ٹھنڈے ہیں کوئی دھوان نہیں اٹھ رہا ہے ان کے بچے آج بھی بھوک سے بل بلا رہے ہیں تو دل ہی دل میں اداس ہوتا ہے کہ غریبوں کے عید کیسے ہوگی یقایق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آتا ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں کو عید گا جانے کی اجازت نہیں جب تک غریبوں کی عید کا انتظام نہ کر دیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر آزاد غلام پر ہر مرد عورت پر چھوٹے اور بڑے پر صدقہ فطر لازم کیا ہے ایک سا خجور یا ایک سا جو اور حکم دیا ہے کہ صدقہ فطر عید کی نماز کے لئے جانے سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے یہ یاد رکھیں کہ اہل وسعت والے لوگ مالدار قسم کے لوگ عید کی خوشی کے موقع پر فقراء مساکین کو ایک سا ساڑھے تین کلو خجور یا اس کی قیمت دے دیا کریں تو اس سے فقراء مساکین کو زیادہ فائدہ ہوگا یہ ذہن نشیر ہیں کہ مسلمانوں کی صرف دو عیدیں ہیں تیسری کوئی عید نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ سال میں دو دن خوشی کے مناتے ہیں خوب کھیل کود ہوتا ہے ناج گانے کی محفلیں جمتی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ جو تم دو دن خوشی کے مناتے ہو اس کی حقیقت کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم زمانہ جاہلیت سے اسی طرح تہوار مناتے آ رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہارے ان دو تہواروں کے بدلے ان سے بہتر دو دن مقرر کیے ہیں عید الاضحا اور عید الفطر عید الفطر کے دن غسل کرنا مسواک کرنا اپنی استطاعات کے مطابق امدہ کپڑا زیب تن کرنا صبح صویر اٹھنا خوشبو لگانا اور کوئی میٹھی چیز تناول کرنا ان تمام کاموں کو عید کی دن انجام دینا مسنون ہے کیا عید کی دن گناہوں کی معافی ہوتی ہے جی ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو تمام راستوں اور چوراوں پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اے مسلمانوں رب کریم کے دروازے پر آؤ تمہارے لئے بھلائی کے خزانے لیوئے ہیں اور تمہیں بہت سا عجر عطا فرمائے گا جیسے ہی بندے نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے آگاہ راؤ تمہارے رب تمہارے بخشش کر دی ہے اب تم اپنے گھروں کو گناہوں سے پاک صاف ہو کر جاؤ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس دن کی خیر و برکات عطا فرمائے آمین آخیر میں ارز ہے سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرتے ہوئے تبلیغ دین کا فرض انجام دیں